ناؤنس کر رہا ہوں کہ یونس خان انشاءاللہ وہ انٹرنیسٹی بیر سے ریٹار ہو جائے آغاز شاندار اختتام باوکار کوبی ٹیم کے مردے بوران یونس خان کا ریٹائمنٹ کا اعلان ویس اندیس کے خلاف ٹیس سیریز آخری ہوگی پاکستان کرکٹ کی شاہن یونس خان کہتے ہیں کہ باب بولمر کا انتقال زندگی کی مایوس کھن ترین دن تھا پریس کانفرنس میں یونس کی والدہ بھی موجود تھیں بیٹے کے لیے ڈھیروں دعائیں یونس خان کی قیادت میں پاکستان ٹی ٹوینٹی کا عالمی چیمپین بنا پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ ٹویکٹ میں سب سے زیادہ رن سب سے زیادہ سنچریان سکور کی بردھکام، کرکٹرز، شائکین اور راشد لطیف کا عظیم بلے باز کو خراج تحسین شہریار خان کا یونس خان اور مصبہ الحق کے اعزاز میں شایان شان تقریب کا اعلان مال روڈ دھماکے کے سہولتکار سمیت دس دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے لاہور میں سی ٹی ٹی کی کارروائی مبینہ مقابلے میں انوار الحق حالا عبداللہ، طاور رحمان، امام شاہ اور عرفان بھی مرنے والوں میں شامل دو کلو دھماکہ قیز مواد اور بھاری اصطحہ برامت تعلق کلدم تحریق طالبان اور جماعت الہرار سے تھا مجرات میں بھی زیادتی کے بعد ویڈیوز اور تصاویر بنانے کا سکینڈل ترجل رکمسن طالبات سے بلاک میلنگ کے انکشاف گھندے میں تیم بھائی سحیل، سمیر اور نوان ملابس مقدمہ درج ایک ملزم گرفتار لیپ راپ سے ایک سو سترہ ویڈیوز اور سات سو سے زائی تصاوی برامت معاملے کے انکشاف ایک متاثرہ لڑکی کے اقدام خودکشی پر ہوا کراچی پولیس ازیر بلوچ کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی لیاری گینگوار کے سرخنہ ازیر بلوچ اور زبیر بلوچ ایک کیس میں ادم ثبوت پر بری کراچی کی عدالت نے مفرور ملزمان کے دائمی وارنٹ کی رفتاری جاری کر دیئے کراچی میں اسلح کے مزید دو زخیرے پکڑے گئے رینجز کی بلدیا سیدہ بات میں کاروائی سرکاری سکول سے بھاری تعداد میں اسلحہ برامت ترجمان کے مطابق اسلحہ ایمکی ایم لندن نے چھپایا پولیس نے گلشن مہمار سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کیا اور راو انوار کے مطابق اسلحہ ایمکی ایم لندن کے نصیم اجمیری کا ہے کمال کا کافلہ سڑکوں پر پی ایس پی کے کراچی میں بارہ مقامات پر مظاہرے عوامی مسائل کے ہلکن کے لیاقت آباد یوپی موڑ قائدہ باز صدر نیپا چورنگی نورت نازم آباد میں احتجاج نمائش کورنگی اورنگی بلدیا چاؤن بڑا بورڈ سٹار گیٹ پر بھی مظاہرے ریس کلپ پر دھرنا بھی جاری مصطفیٰ کمال اور دیگر شریف ایمکی ایم پاکستان کے سینئر جیپیٹی کنوینئر آمر خان کہتے ہیں کہ کارکنان کی گرفتاری کا سلسلہ ایک بار پھر تیز کر دیا گیا وفادارییں تبدیل کرنے والے ہمارے ساتھ تھے تو مطلوب تھے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو نہ پچھلا جائے سیاسی آزادی ان کا حق ہے حکومت زرداری صاحب کی دوستوں کو اٹھا رہی ہے خورشیچہ کہتے ہیں اگر اٹھانا ہے تو مجھے اٹھائیں بہت کچھ بدا سکتا ہوں اٹھائے گئے ساتھیوں کو عدالت پیش کیا جائے سنگھ حکومت جس سے مرضی آئی جی لگائے افاقی حکومت کے سستی روٹی، بجلی، دانی سکول کے سب دعوے کہاں گئے کراچی میں پانی کی قلت کا مسئلہ بہران میں تبدیل دس کروڑ کے بجائے روزانہ صرف چار کروڑ گیالن پانی کی پرامی شہر کے کئی علاقے پانی کی کمی کا شکار شہریوں کو شدید مشکلات پانی کی قلت پر لوگ سرابہ احتجاج اور انگی ٹاؤن نمبر پانچ پر سڑک بلوک کرتی نوشہرہ میں شہری پر تشدد کرنے والا ٹریفک آفیسر وسلم سجاد برطرف آئی جی خبر پکتنخواہ کہتے ہیں کہ عوام سے ناراوہ سلوک برداشت نہیں کریں گے ادھر پنجاب پولس کی وردی بدل گئی رویہ نہیں بتلا نئی بردی میں ملبوس احلکار کا لاہور میں بچے پر تشدد بیٹے کو چھڑانے کے لیے باپ نمتیں کرتا رہا امام کعبہ سوال بن محمد بن ابراہیم کی فیصل مسجد میں نماز کی امامت کہتی ہیں پاکستان کی طاقت اسلام کی قوت ہے تہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پاکستانیوں کا ہرمین شریفین کی حفاظت کا عظم باعث فخر ہے امام کعبہ کا پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی دورہ صادر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کی لاہور میں ٹمبر مارکٹ کے قریب کارخانے میں لگی آنکھ پر بمشکل کارو پایا گیا آنکھ سے قریب ہی امارت تبھی لپیٹ میں آگی فائر برگیڈ اور ریسکیو کی ٹیموں نے کئی گھنٹے کی جدو جہود کے بعد آنکھ ہو جائی تنگ گلیوں کے باعث اندادی کاروائیوں میں مشکلات کسان نہ رہا ججرہ والا میں لف میریج کے لیے آئے لڑکے کو لڑکی کے دوست نے مبینہ طور پر قتل کر دیا نشاور چیز پلا کر گلے میں بھندہ ڈالا لاش نالے میں پھیک دی ادھر سیال کوچ میں فیس بک دوستی قتل کیس کے منظمہ کی پیشی زمانت میں توسیر منظمہ کا قتل سے امکار تہا شہرون نے خودکشی کی بڑے فراری کمانڈر علی محمد بکٹی نے سوئی میں حساس ادارے کے سامنے ہتھیاں ڈال دیئے علی محمد بکٹی کے درس ساتھی بھی قومی دھارے میں شامل سابق فراری بارہ سال سے پہاڑوں پر تھے گیس دن سباہ، ٹریل وی ٹریک اور چیک پوسٹوں پر حملے کیے خبر پختونخواہ حکومت گدھے برامت کرے گی فیصلہ چین میں گدھوں کی بھڑتی مانگ کے باعث کیا گیا ایک عرب کی لاغت سے کے پی چائنہ سٹیشن ایبل ڈوم کی ڈیوالپمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی تجویز سوائی حکومت سولہ اپریل سے بیجنگ میں روڈ شو میں تجویز پیش کرے گی مصباہ الحق کی زیر قیادت قومی تحسین کے کھلاڑی وہ سندیز کے لیے روانہ لہور ائرپورٹ سے روانہ ہونے والوں میں کپتان کے ساتھ عزر علی اور یاسر شاہ شامل مصباہ کہتے ہیں کریئر کی آخری سیریز یادگار بنانا چاہتے ہیں اور امریکہ و شمالی کوریا سخت دشمن لیکن دونوں ممالک کے صدور پھر دوست بند کے سامنے آئے ہانگ کانگ نے ٹرمپ اور کم چونک ان کی اوباما کے ہمراہ سرکوں پر سید لوگوں نے سیلفیز بنائی ہے نہ نہ ہو تینوں کا بہرو بھرا کیا آیا